مالا میری توبا موسیقر موسیقر ایوہ ایوہ موسیقی 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 آہم تم ہمیشہ جلدی مہی رہتی ہے اچھا ہوا تو مجھے مل گئے اچھا میری بان سنو رات پہ مجھے الیش بے گھر سے پک کر لینا ٹھیک ہے؟ بلکل میں پاس تو اور کمی نہیں ہے تو میں گھر سے پک کرتا رہا ہوں بہت باتتمیز ہے تم ایک خوبصورت لڑکی تم سے ہیلپ مانگ رہی ہے اور تم انکار کر رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو خوبصورت لڑکی رون رہا ہوں بہت مزہ آتا ہے نا مجھے تنکرنے میں اس کے لئے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے اچھا میری بات سنو رات کے آٹھ پجھے مجھے الیش با کی گھر سے پک کر لینا بلکل او بھی نہیں میں بلکل پک نہیں کروں بلکل پک نہیں کروں گا میں جانتی ہوں کہ تم برے ہو لیکن اتنی بھی برے نہیں تم مجھے پک کرنے ضرور آوگے 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 اوگے ننہیں آوگے اوگے شکت sides شکت Large اوگے اوگہ اوگہ اوگے ایک تو یہ لڑکا کبھی کوئی بات نہیں سنتا عباد 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 جی عمی کتنی دیر سے میں تمہیں آوازیں دے رہی ہوں تمہیں میری آواز نہیں آ رہی کیا بھوک بھوک نکلتی کیا تائمنگ کوئی ہے تمہاری نو بچ چکے اور تم بیٹھے ہو نو بچ گیا عمی اگر نو بچ گیا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کمال کرتی ہیں آپ کہاں جا رہے ہو وہ امبر میرا کچومر بنا دے گی ایک گھنٹا پہلی لیٹ ہو چکا میں چلتا کھانا تھنڈا ہو جائے گا کھا کے جاؤ نا ایسے کیسے عمی آگر کھا لوں گا آپ لوگ کھا لیجیے میں چلتا بات تو سنو حد ہوتی ہے اس لڑکے کی تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی کیا کروں اس کا میں اچھا اب ناراض کی دور کر لو نا اب تو گھر آ گیا سنو 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 سوری یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سوری بہت لابن بہت ہو تو پورا ایک گھنٹا بیٹ کروایا ہے آ تو گیا اچھا اگر نہیں آتے تو بچ جاتے مجھ سے آہا تو مجھے پتا تھا نا مجھے پتا ہے کہ تم کیسی چھڑے لو اور میرا کیا حال کرتے ہیں چینج کر کے آتے ہیں سنو مبر تمہارے ساتھ آئی ہے جی بہت فارغ ہو تو اور کوئی کام نہیں ہے تو تایومی مجھے سب کچھ کرنے کا کوئی خاص چوک نہیں ہے آپ کی بیری نہیں کہا تھا اس نے ریکویس کی تھی مجھ سے وہ تو نا سمجھ ہے تم تو سمجھدار ہو پورے تین سال بڑے ہو اس سے تم ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یونیورسٹری تو تمہاری آف ہو چکی ہے اور زمینداری تم پر کوئی ہے نہیں کم از کم تنویر کا آفیس ہی جوائن کر لو بیزی تو ہو جاؤ گے پیسے تمہارے باپ نے بہت سر پر چڑھا رکھا ہے تمہیں حد ہے موسیقی کیا بات ہے آج کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں واک بھی آپ نے صحیح طرح نہیں کی خیریت تو ہے کچھ نہیں آرہا آفیس میں آج کام بہت تھا بلکہ آفیس میں تو کام بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو آپ عبید کو اپنے ساتھ آفیس میں کیوں نہیں لگا لیتے اس طرح وہ کام بھی سیکھ جائے گا اور اکھیلے کب تک آپ سارے کام سبھا لیں گے ارے نہیں بھائی میں نہیں چاہتا کہ عبید بھی میری طرح اپنی زمداریوں میں پھنس کے زندگی کو انجوائی نہ کر سکے یوں بھی اس سے ابھی بہت پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں میرا بچہ اپنی زندگی کے سارے خواب پورے کرے یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جوس لینا آپ جوس تو پیے برا ساس خوابوں میں آجائے اسلام علیکم علیکم سلام کیا بات ہے ہیرو یہ مو پر بارہ کیوں بج رہے سب ٹھیک تو ہے مجھے ایک بات بتایا ممی آخر یہ تائی جان کا مجھ سے پروپلم کیا ہے کیا ہوا کیا ہو گیا بابی نے پھر کچھ کہ دیا ان کے کچھ کہنے کی ضرورت ہے ان کا بھی یہ بھی ہے ہی کافی مجھ سے اتنا روڑلی بات کرتی ہیں جیسے میں نے ان سے کوئی کرز لے رکھا بھائی وہ ایسا کہتی ہیں تو تم یاد کرو شاید کبھی کوئی کرز لے کا بھول گیا ہے تم بابا مجھ پر ابھی اتنا بھرا ٹائم نہیں آیا کہ میں ان سے کرز لوں لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیں بچپن سے وہ اسی طرح سے کرتی آ رہی ہیں یہ کوئی بات ضرور ہے ارے نہیں عبید ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے بابی کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہے تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو چلو جا کے فریش ہو جا ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اٹھو ٹھیک آتا امبر صبح سے کچھر میں کیا کر رہی ہو آج کیا کر رہی ہو عبید کے لیے کیک بنا رہی ہوں آج اس کا بڑھتے ہیں تمہیں کیک بنانے کی کیا ضرورت تھی اس نے تمہیں خود کہا کیک بنانے کے لیے کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں امی وہ کیوں کہے گا میرا خود دل تھا کہ میں اسے سرپرائز دوں عبید کے ساتھ تمہارا اس طرح سے بے تکلف ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی امی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی کیا آخر آپ مجھے سمجھانا کیا چاہتی میں تمام کزنز کے ساتھ ایسے ہی فرینڈلی ہوں اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے آخر آپ کو عبید کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے تو لگا تھا تم میری بات دے بھول گئی ہو بیسے میں پوری رات تمہارے ٹیکس کا ویٹ کرتا رہا تمہیں ایک میسیج نہیں کیا مجھے کیوں کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چھاہتی تھی اس لیے اچھا تو یہ بات ہے اور میرا گفت کا ہے یہ کیک ہے تمہارا گفت اتنی محنت سے میں نے بنایا ہے یہ یہ گفت ہے یا سزا ہے تمہارے ہاتھ کا بناوا کون کھائے گا بیت اتنی محنت سے میں نے کچن میں گھس کے تمہارے لئے ان خوبصورت ہاتھوں سے کیک بنایا اور اور تم یہ بول رہے ہو میری محبت کو یہ عزت دے رہے ہو ایک منٹ ایک منٹ کیا کہا تم نے محنت تم میری محنت کو یہ عزت دے رہے ہو یہ کامل ہے ایک بات کہوں تم سے کھلے والوں نے بہت پیاری لگتی ہو میری محنت 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 میری 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 مرحبا چاہے لیاو یہ کی میرے یہ ساتھ ہے چاہے گا جو چاہے شکریہ 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 شام کو جلدی گھر آجائے گا تب اسم آپ کو باتا رہی ہے کہ جانکہ بہت اچھے پرنٹس مجھے شوپنگ پہ تو لے چلیے گا بابا نہیں تمہارے ساتھ شوپنگ پہ جانا ہے میرے بس کی بات نہیں ایک تو تم دیر اتنا لگاتی ہو دوسرے آج شام کو میری ایک کلینٹ سے میٹنگ بھی ہے تم مویت ساتھ چلیا کتنی غلط بات ہے بابا آپ کی وائف ہے آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے آپ کی لے کر جائیے نا شاپنگ پر آپ کی بھی امہ ہے آپ کی بھی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ عورتوں والے کام نہیں ہو دیوں مچھے تم لے جانا میری کمائن سٹڈیز ہیں میں نے وہاں پر جانا ہے کیوں امی اچھا آپ دونوں تو رہنے ہی دیں مجھے بھی آپ دونوں کے ساتھ شاپنگ پر نی جانا بلا بجے پہنس کیا جا رہے ہیں اسی لئے تو میں کہتی ہوں کہ گھر میں ایک بہو لے کر آئیں ہم ساس بہو ہوں گے تو ساتھ میں شاپنگ پر جائیں گے گھر کے کام نپٹائیں گے لیکن آپ لوگوں کو تو میری فکر ہی نہیں نا میں نے کم منا کیا بھائی تو میں سامنے بیٹھا ہوا ہے پوچھ لو اس سے اگر اسے کو لڑکی پسند ہے تو بتا دے ورنہ تم اپنی مرزی سے کوئی دیکھ لو ہاں ہی رو بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے ابھی بھی چانس ہے تمہیں تم ہنس کیورے میں مزاک تھوڑی کر رہی ہوں ورنہ میں شبانہ باجی کو کہوں گی اس کے پاس بہت سی اچھی لڑکیوں کی تصویریں کوئی نہ کئی لڑکی ڈھونڈ کے تمہاری شادی کروا دوں گی ہاں ایک دو میری بھی ذرا میں عبیت کی بات کر رہی ہوں یہ آپ کے دل میں کیوں لڑکی پھوٹ رہے ہیں اچھا بھئی تو بھی بتا دو پسند دو جی پسند ہے کیا تو پھر بتا اللہ حافظ چاتو جاچی تم ناشتہ تو کر کے جاؤ نہیں چاچی میں صبح ناشتہ کر لیا تھا امی نے مجھے پراتھا بنا کر دیا تھا میں بس جاری میری وہن آگیا خدا حافظ خدا حافظ حافظ بیان سے بیٹا اللہ کی فاظر بات تو وہیں رہ گئی بات آپ کو آنے لڑکی یہ ہی چھوڑے لیا یوں میری پاس آنے کیا یہ امبر امبر آجائیں کیا کریں یہ بھابی مدسن ڈھونڈ رہی تھی لگ رہا بخار ہو رہا ہے آئیں بیٹھیں سب خیریت ہے ہاں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تباسم آبا کا فون آیا تھا وہ تو آپ سے سخت ناراض ہے کیا ہوا ہے تباسم آبا تو ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں ان کو مجھ سے یہی گلہ ہے کہ میں ان کے گھر نہیں جاتی تم تو جانتی ہو سائرہ کتنی مصروف لائف ہے ہماری وقت ہی کہاں ملتا ہے ہاں بھابی یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اب دیکھیں نا بچے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ اور پتہ بھی نہیں چلا انشاءاللہ اگلے سال تک امبر کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے کیا سوچا ہے امبر کے بارے میں سائرہ سوچنا کیا بیٹی کی ماں ہوں اب تو ہر وقت مجھے امبر کی شادی کی فکر لگی رہتی ہے ایمن اور امبر ٹھیک ہی عمر کی ہیں میری ان نیم ایمن کا نکاح بھی کر دیا ماشاءاللہ سے اگلے سال اس کی رخصت ہی بھی ہو جائے گی سائرہ بیٹیاں جتنی ہی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اترا ہی اچھا ہوتا ہے بھابیب میں یہی بات کرنے آپ کے پاس آئیوں نیکی نا انشاءاللہ اگلے سال تک ابیت کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اور جوب بھی اسے مل جائے گی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابیت کے لیے امبر کا رشتہ سائرہ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ابیت کے بارے میں سب کو جانتے بوچھتے ہوئے تو میری بیٹی کا اس کے لیے رشتہ مانگنے آگئی ابیب ابیت میرا بیٹا ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے ہر رشتے میں مخلص ہے سب کی عزت کرتا ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی امبر کو کوئی تکلیف نہیں دے گا ہمیشہ اسے خوش رکھے گا بس سائرہ بس میرے جو کہنا تھا میں کہہ چکا مزید کسی بزاحت کی ضرورت نہیں ہے سائرہ مجھے اس وقت بہت خوش آ رہا ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ میرے کمرے سے چلی جاؤ آپ کی اچھا نہیں کر رہی ہے امی کی بڑوں کی باتیں تم بیچ میں نہ بولو تو زیادہ بہتر ہے سمجھے آپ زیادت ہی کر رہی ہیں امی میں میں بیعت کو پسند کرتی ہوں جی کیا پکباز کر رہی ہو تو میں سچ کہہ رہی ہوں میں بیعت کو بچپن سے پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کس سے اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی امیدہ یہ بات مون سے نکالی تو مون توڑ دوں گی تمہارا تمہارے لیے بہتر یہ ہی ہوگا امیدہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو تمہاری شادی وہی کروں گی جہاں میں بہتر سمجھوں گی کوئی تو بجا ہوگی نا آخر انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا کہ وہ کیوں منا کر رہی ہیں بہتا حق ہے ان کا ماں ہے وہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اتنی بیٹی کے مستقبل کی فیصلے وہ خود کرے کیا پتا بھابی نے امبر کے لیے تم سے بہتر کو للکا دیکھ رکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آبا کیا محبت سے بڑھ کر بھی کسی کے لیے کچھ ہو سکتا ہے میں امبر کو پسند کرتا ہوں وہ مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ میں کمی کیا ہے آخر تاہی جان کو اعتراض ہے کس بات پر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے سب کچھ تو ہے پھر ان کا یہ اعتراض کرنا میرے بالکل سمجھ نہیں آرہا مہت ہم ان سے زبردستی تو نہیں کر سکتے نا امبر بھابی کی بیٹی ہے بھابی کی مرضی وہ جہاں چاہے اپنی بیٹی کی شادی کریں میں نہیں مانتا اگر مجھ میں کوئی برائی ہے تو میرے مو پر گئیں میں نے کب منع کیا لیکن ایسے بنا کسی وجہ کے رشتے سے کیسے مانا کر سکتی ہر کام میں آجلہ کی کوئی نوکے مسلیت ہوتی اب بے شک مسلیت ہوتی ہے مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں لیکن مانا کرنے کی کوئی وجہ تو ہو میں صرف وہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے میں تائی جان سے خود بات کرلوں نہیں اوبید نہیں تم بھابی سے کوئی بات نہیں کرو گے میرا مطلب ہے اپنے رشتے کی خود بات کرتے وئے تم اچھے تو نہیں لگو گے نا اور جب بھابی بیسے ہی صاف الفاظ میں انکار کر چکی ہے تو پھر آگے بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اور امبر بیسے بھی بھابی کی بیٹی ہے ان کی مرضی جہاں چاہے اپنی بیٹی کی شادی کریں ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے بارے آپ دونوں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے موسیقی موسیقی ایک بات کاؤں کامس کھولے بہ aside بہت پیانے لون دی موسیقی موسیقی کیوں آنسو چھپا رہے ہو مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کیا آلت ہو رہی ہوگی موسیقی امبر میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو میں نے اس لئے اممی سے کہا تھا کہ تائی جان سے بات گئی لیکن انہوں نے موسیقی موسیقی امبر مجھے پتا ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ تائی جان نے کیوں منہ کیا میں نہیں جانتی کہ اممی نے انکار کیوں کیا اچھا رو ہو تو مط تم جانتی تو ہوں میں تمہاری آنکھوں میں آسوں نہیں دیکھ سکتا بلیز مت رو ابید میں نے فیصلہ کر لیا میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی اچھا رونا بن کر دیکھو مجھے تو اب تک لگتا تھا کہ تم مجھے صرف پسند کرتی ہو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تمہیں پاکر ہی رہا تم بھاکے امی کو بنا لوگے ہاں تمہارے آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آنے تو تمہارے چہرے پر مسور آٹھ بھی میں ہی بکھیروں میری محبت کوئی ٹوٹتا ہوا دارا نہیں چگمگاتا سورج اور تمہیں پانے کے لیے اگر جتائی جان کے پیر بھی پڑھنا تو میں سب اپڑے سخرا میرے لیے ایک کپ چاہے لاؤ اسلام علیکم اللہ علیکم سلام نہیں نہیں امی نے مجھے نہیں بھیجا میں یہاں پر خود آنکھ آئی جان یہ میرے بارے میں نہیں اپنی بیٹی کے بارے میں تو سوچیں اس کا رو رو کر برا حال ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ اس کا جذباتی پیسل بچپنہ ہے اس کا تم اس کی فکر مت کرنے لیکن تائی جان کوئی تو وجہ ہوگی نا مجھے پلیز وجہ بتا دی وجہ بتانا میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتی اب تم میرا راستہ روکو گی نہیں میں آپ کا راستہ نہیں روک رہا تھا ام سوری بیٹی جان میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں پوچھ بھی کیا رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آخر کیا واجہ آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے افید تم یہ کیا کر رہے ہو امی سائرہ میں اسے اب مزید یہاں بڑتاشت نہیں کر سکتی پلیز اسے کہو ابھی اسی وقت یہاں سے چلا جائے چلو چلو میر ساتھ میں اپنے سوالوں کے جواب دیئے بغیر یہاں سے نہیں چکھوں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب چاہیے پوچھو سائرہ سے سائرہ بتاؤ اسے میں کیا خاندان کا کوئی بھی عزتدار شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینا پسند کرے گا ابھی ہمیں بس چھپ ہو جائے آگے کلوس نہ بولیے گا آپ جائیں یہاں سے میں اسے سمجھاتی ہوں سائرہ میں نے تمہیں کہا تھا کہا تھا تمہیں کہ اس کو میری بیٹی سے دور رکھنا لیکن نہیں اصل میں غلطی بھیری ہے مجھے اپنی بیٹی کو اسی وقت یہاں سے لے کر چلے جانا چاہیے تھا جب تم لوگ اسے کچھرے سے بابی بابی خدا کے واسطے خدا کے واسطے چپ ہو جائے آگے ایک لفظ مت بولیے گا جو ہونا تھا وہ ہو گیا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں چھپ ہو چاہیے آئینہ دکھا رہی ہوں تو برا لگ رہے یہ آپ میری امی سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہے اور تم نے کیا امی امی لگا رکھی ہے چھپوئی تمہاری امی نہیں ہے یہ لوگ تمہیں یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے موسیقی 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 کہا تھا تمہیں کہ اس کو میری بیٹی سے دور رکھنا لیکن نہیں اصل میں غلطی بھی رہی ہے مجھے اپنی بیٹی کو اسی وقت جہاں سے لے کر چلے جانا چاہیے تھا جب تُم لوگ اسے کچھ رہ سکتے موسیقی موسیقی اور تم نے کیا امی امی لگا رکھی ہے چھپوئی تمہاری امی نہیں ہیں یہ لوگ تمہیں یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے موسیقی 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 مراز ہم سے موسیقی موسیقی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم تمہارے ماباپ نہیں ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی کوک سے پیدا نہیں کیا لیکن ایک سچ اور بھی ہے ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم بے اولاد ہیں اگر کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو کیا وہ ماں نہیں ہوتی وہ بھی ماں ہوتی ہے اس کے دل میں بھی ماں کی مامتہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے دل میں اپنی لے پالک اولاد کے لئے بھی وہی محبت رکھی ہے جو وہ اپنے جنہوے بچے سے کرتی ہے اس بچے کے لئے اپنی راتوں کی نیندیں برباد کرتی ہے اپنے کو برباد کرتی ہے اس کی خوشیوں میں اپنی خوشی دیکھتی ہے اس کے لئے جیتی ہے اس کے لئے مرتی ہے تو پہ لوگ یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ وہ ماں نہیں ہے کیوں نہیں میں نہیں جانتا آپ لوگ مجھے کہاں سے اٹھا کر آئے لیکن میری ماں ہاں بھی ہیں آپ نے مجھے پیدا کیا یا نہیں کیا لیکن ہم بھی زندگی آپ میں دی ہیں مجھے مانا میں تو کچھرے کے ٹھیر پر مر گیا ہوتا تھا بات کرو ایسی بات ہے بات کرو تم تو ہماری زندگی ہو ہماری جینے کا سہار آؤ میں جانتا ہوں اگر اس میں بھی خدا کی کوئی تو مسلحت ہے نہیں اس پیٹا تمہیں ایک بات پریغی ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اپنی ذات سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں تم سے محبت کرتے ہیں میں جانتا ہوں بابا میں اللہ کی بہت خوش نصیب ہے کہ ہم دونوں میرے ماں ہوں بابا بابا میں بیت کو بچپن سے پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کس سے اور سے شادی کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی آئندہ یہ بات مو سے نکالی تو مو توڑ دوں کی تمہارا مجھے تھا مجھے تھا پر لگتا تھا کہ تم مجھے صرف پسند کرتی مجھے انداز ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی اب چاہا کچھ بھی ہو جائے کامر میں آدم میں پاکر ہی رہوں تو بیت کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو تمہاری شادی وہیں کروں گی جہاں ہمیں بہتر سمجھوں گی موسیقی 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 اور نکہ کر لیتے ہیں پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور اگر کسی کو پتا بھی چل گیا تو نکہ کے بعد ہمارا کوئی کچھ بکار نہیں سکے گا چلو کہیں بہت دور چلتے ہیں تم ہوش میں تو ہو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا کہہ رہی ہو یہ میں بلکل ہوش میں ہوں اور بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں تم جانتے ہو کہ امی ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے اور پیسوں کے فکر مت کرو امی نے میرے جو بھی زیور بنایا تھا میں نے وہ سب رکھ لیا ہے امبر 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 ٹرائے تو انڈسٹانڈ دیکھو دیکھو یہ سب کو جتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو تم ہممد تو کرو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اور گھر پہ سب سو رہے ہیں مباید بہت اچھا موقہ ہے چونو ہم بہت دور بھاگ چلتے ہیں دیکھو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بدنام ہو جاؤ یا تائی جان کو لوگ باتیں سرائیں تو مبی ان کے بارے میں سوچ رہو جنہوں نے تمہیں دکھ دیا ہاں میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھائے دیکھو امبر ہم اپنی خودخرضی کے چکر میں اپنے والدین کو دکھ تو نہیں پہنچا سکتے تو ٹھیک ہے تم سکون سے یہاں بیٹھو پر جب اممی میری کسی اور سے شادی کرتے تو پھر بیٹھ کر اپنی محبت کا تماشا دیکھنا امبر پلیز یار دیکھو اممی بات کر رہی نا تاہی اممی سے کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا پلیز تو بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ اممی اس رشتے کے لئے کبھی نہیں مانے گی میں جا رہی ہوں بے امبر امبر میری بیٹی کو ورغلا رہا ہے تنبیر میری ماسوم بھولی بھالی بچی کو میرے خلاف کر رہا ہے ابھی آپ غلق کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے تمہیں کیا پتا کل رات وہ میری بیٹی کو بہکا کر اس گھر سے بھگا کر لے کر جانے والا تھا وہ تو خدا کا شکر ہے کہ این وقت پر میں آگئی پر نہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے آج میری عزت نیلام ہو چکی ہوتی بس بھابی بس بہت ہو گیا اور کتنے الزامات لگائیں گی میرے بیٹے پر کیا قصور ہے اس کا اس نے یہی غلطی کیے نا کہ آپ کی بیٹی سے محبت کیے بس اسی کی سطح دے رہی ہیں آپ اسے دنویر یہ تو بیٹے کی مامتہ میں اندھی ہو چکی ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا تنویر تم تو میری بات کو سمجھو بہت تمہارا سگا خون نہیں ہے امبر تمہارے بھائی کی بیٹی ہے تمہاری بھتیجی ہے تمہارا اپنا خون ہے اس کی عزت کا تو خیال کر لو بھابی میرا قصے کیا رشتہ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا آپ چاہتی کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ عبید کو اس گھر سے نکال چتنی نیکی تم دونوں نے کمانی تھی کمانی ایک یتیم بچے کو یتیم خانے سے اٹھا کر پال پوسکر بڑھا کر دیا تعلیم دلوادی اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا اس سے زیادہ اور کیا کرو میں عبید کو اب اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی ابھی عبید میرا بیٹا ہے ہمارا بیٹا ہے اے صرف میں یہاں آپ کے آپ کی مو سے یہ بات تکلی کیسے شرم آنے چاہیے یہ سننا باقی رہ گیا تھا بڑے بھائی کی بیوہ کے ساتھ اس لہجے میں بات کروگے تم اتنی بیزتری یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی ہم برکی پہ کاش مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں کوئی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی انسلٹ کرنے کے بارے سوچ نہیں سکتے لیکن انسلٹ کر تو دی کہ آج یہ زمین پھٹ جائے اور میں سمائے جاؤں اس میں ٹھیک ہے بھائی آپ یہ ہی چاہتی ہیں نا کہ اُبید اس گھر سے چلا جائے ہم دونوں بھی اس کے ساتھ ہی جائیں ہم اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ ستی اس گھر میں میرا جویسہ بنتا ہے ہوا ہمیں دے دیجئے ہم بھی گھر چھوڑ دے تنگیر تنگیر بیٹا تم بلا وجہ پریشان ہو رہی زہیب بہت اچھا لڑکا ہے بہت خیال رکھے گا تمہارا چادی کے فوراں بات دیکھنا وہ تمہیں اسٹریلیا لے جائے گا وہاں جا کر میری بیٹی ایش کرے گی ایش پھر تم سوچو گی کہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا تھا میرے لئے اچھا کیا تھا بیٹا نہ ساس کا جھنجٹ نہ نند کا جھنجٹ ایسے رشتوں کے لئے تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں میری بیٹی تو بہت خوش قسمی تھی بخیر مانگے سب مل گیا جلدی سے تیار ہو جاؤ مہمان آتے ہی ہو گئے مہمان آتے ہی ہو گیا مہمان آتے ہی ہو گیا مہمان آتے ہی ہو گیا سویب ہم آسٹریلیا کب جائیں گے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم شادی کے فوراں بعد آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں گے لیکن اب تو اتنے دن گزر گئے ہم یہی ہیں ہاں تو میں نے تمہارے ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا میں روزانہ میں ایجنٹ کو کال کر کے اپ ڈیٹ بھی لیتا رہتا ہوں اصلا میں یہ کام تھوڑے مشکل ہوتے ہیں وقت لگ جاتا ہے سویب میں جب بھی آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے یہی جواب دیتے ہیں میری جان میں تم سے اور کیا گو تم بھی تو بار بار ایک ہی سوال کرتی رہتی ہو اچھا وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہاری ماما نے جو تمہیں گولڈ سیٹ دیا ہے وہ کافی ہلکا ہے کیوں نہ میں اسے سیل کر کے ایک بھاری سا گولڈ سیٹ لے لوں تمہارے لیے سویب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو تو بتائیے مجھے کولڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہی چیزیں تو آ کے کام آتی ہیں وہ کہتے ہیں نا ماں کا جو زیور ہوتا ہے وہ اولاد کے کام آتا ہے اب ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے کہ نہیں اسے وہ سیٹ ہے کہاں لے گیا تھا تھی تھا تھی کین اسلام علیکم آنٹی کیسے ہیں؟ اللہ علیکم آسلام جیتے رو آؤ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ امبر نہیں آئی؟ نہیں نہیں وہ نہیں آئی ایکچلی اسے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں آنٹی یہ اس کی آسٹریلیا جانے کے پیپرز ہیں سارا کام ہو چکا ہے بس آپ کے سگنیچرز رہتے ہیں اسے سرپریزز بہت پسند ہیں نا میں نے سوچا اسے سرپریز دے دوں خوش ہو جائے گی یہ تو بہت اچھا کیا تم نے اب اتنے دنوں سے آسٹریلیا جانے کا انتظار کر رہی تھی بس آنٹی یہ کام ہو جائے جلدی ہم چلے جائیں گے آپ بس بس یہاں سائن کرتے ہیں کہاں پہ؟ ادھر ادھر بس میری بیٹی اسٹریلیا جلی جائے میری تو دلی خواہش پوری ہو جائے گی بس بس ایک اور یہاں بھی؟ بس میری بیٹی کا اسٹریلیا جا کے خیال رکھنا تھے بلکل آپ پہ فکر ہو جائیں آنٹی وہ آپ کے این آئی سی کی کوپی ملے گی؟ نہیں بیٹا این آئی سی کی کوپی تو نہیں ہوگی تو آپ ایسا کریں اپنا اوریجنل این آئی سی تیز میں مجھے میں کوپی کروا کے آپ کو واپس کر دوں گا چھلو یہ بیٹی رہا ہے تم بیٹھو میں بھی لے کر آجا جی موسیقی 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 میں نے کہا یار ٹینچن کیوں لے رہی ہو ٹینچن تو ہوگی نا آپ نے میرا گولڈ سٹ بیش دیا اور کہا تو دوسرا آ جائے گا لیکن اب تک نہیں آیا سوہیب آخر چل کیا رہا ہے آپ کسی نہ کسی بہانے گھر کی ایک ایک چیز بیچ رہے ہیں آپ دیکھو میں باہر سے تھکاو آیا ہوں میرا دماغ خراب مت کرو سوہیب مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو میں تمہاری چیزیں بیچ کے کھا گیا ٹھیک ہے یہی سن لو واہ ایک تو غلطی کر رہے اور اپڑ سے غصہ بھی شرم آنی چاہیے آپ کو شرم مجھے آگے سے کوئی بکواس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں تو ٹھیک ہے نا میں کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ دفاع ہو جاؤ یہاں سے مجھے بھی یہ روز روز کی چک چک پسند نہیں ہے جب سے تم سے شادی کی ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہے زندگی آپ کی نہیں زندگی میری برباد ہوئی ہے اچھا تو میں آج آزاد کرتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں جب تک میں واپس آؤں چلی جانا یہاں سے موسیقی 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 آنبر کیا ہو آنبر اکیل ہی آئی ہو تمہارے آنکھوں میں آنسوں بتاو نا بیٹا کیا ہوا ہے آپ کی بیجا خودغرضی اور زد نے میری زندگی تباہ کر دی امیر آپ دوسروں گھر سے محروم کرنا چاہتے تھے آج آپ کی اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا اے دکھال دیا گیا ہمبر صاحب صاحب بتاؤ کیا کیا ہے زوید نے کہا ہے وہ کیا کیا ہے اس نے بتاؤ مجھے تلاک دی دی اس نے مجھے تلاک تلاک دی دی اس نے مجھے توہیب تمہیں تلاک نہیں دے سکتا میری بیٹی کو تلاک کیسے دے سکتا ہے وہ نہیں دے سکتا میری بیٹی کو تلاک نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا میری بیٹی کو تلاک بیٹا مجھے کیا مانی زوہیب اتنا لالچی مکار انسان نکلے گا میں تو خود حیران ہوں اس نے کیسے چکنی چپڑی باتوں سے مجھے شیشے میں اتا ریا میری بھی مت ماری گئی تھی جو اس کی باتوں میں آگئی اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی کیا میری مالک کتنی بڑی بھول ہو گئی مجھ سے کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں میں نہیں امی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہ بیٹ کو حکیر سمجھنا بھی کیا کچھ نہیں کہا آپ نے اسے کس قدر دل دکھایا چاچا اور چاچی کا شاید یہ اپنی بدعوں کا نتیجہ ہے جب ساری زندگی آپ بھگتیں گی شاید اسے کو مکافات عمل کہتے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے تم بریتا بی بی ابھی تک آپ نے یہ مکان خالی نہیں کیا مکان خالی دماغ ٹھیک ہے آپ کا یہ میرا گھر ہے کیوں خالی کروں گی اور آپ ہیں کون میری سٹیڈیزنسی اسی محلے میں ہیں اور آپ کے دامان میں یہ مکان شیف صاحب کو سیل کر دیا ہے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کا دماغ خراب ہے میرا کوئی داماد نہیں ہے بی بی زہیب آپ کا داماد ہے نا دو مہینے پہلے اس نے یہ گھر میرے باس کو سیل آؤٹ کیا ہے پروپر کاغذات ہیں اس کے ہمارے پاس موسیقی اور انہوں نے کہا تھا کہ دو مہینے کے اندر یہ گھر خالی کر دیں گی آپ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر خالی کرنے کا آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے دیکھیں بی بی میں ایک شریف آدمی ہوں اور آپ ایک خاتون ہیں اور اس لیے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں اگر آپ کی جگہ کوئی مرد اس طرح اس سے بات کر رہا ہوتا تو میں اسی وقت گھر سے نکال دیتا دیکھیں بی بی سیدھی سی بات ہے آپ کو دو مہینے کا پک دیا تھا اور وہ وقت پورا ہو چکا ہے لہذا آپ مہربانی کر کے یہ مکان خالی کر دیں شویب صاحب کی فیملی کو یہاں چھپت ہونا ہے کل شام تک کی مولت ہے اکوپا کل شام کو مجھے اس گھر کی چاپی چاہیے ورنہ مکان کیسے خالی کرواتے ہیں یہ مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے ایک دن صرف ایک دن کی مولت ہے آپ کے پاس سمجھ گئی ہیں چلیئے تیرا بیڑا ہرک ہو زہیب تُنہے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا خدا کرے تجھے زندگی میں کبھی کہیں سکون نصیب نہ ہو جیسے تُنہے مجھے برپاد کرے خدا تجھے بھی برپاد کرے تجھے بھی برپاد کرے امبر 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 تم نے سنا زہیب بغیرت نے ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑا تباہوں پر باگ کر دیا ہمیں ہم ماں بیٹیاں کہوں جائیں گی کہوں جائیں گی ہم دونوں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ایسا کرتے ہیں ہم مسائلہ کی طرف چلتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے اس سے مافی مانگ لوں گی او بید سے بھی مافی مانگ لوں گی مجھے دونوں ماف کر دیں گے میں ان کے ساتھ بہت سے زیادت ہیں کہ ہمیں ساری زیادت ہیں ان کی ساری باتوں کی مافی مانگ لوں گی امبر تم جانسے کہوں گی میں ویسے کروں گی امبر میں ماں ہوں تمہاری بولو نا امبر تیری بات کا جواب دو جو تمہارے دل میں آتا ہے نا تم بھی بول دو مجھے میں تمہاری بھی گناہگار ہوں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑ کے تم سے ماں بھی بانگتی امبر جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے سب کسی میں دار میں ہوں سارے کتائیاں میری ہیں یہ سب میرے غرور کی مگن سے ہوا ہے میرے عبیت کے ساتھ بہت سیادتی کی اسے بہت دودھکارا مجھے ماف کر دو امبر اپنی ماں کو ماف کر دے دیکھ میری طرف دیکھ امبر تمہاری ماں تمہارے آگے ہاتھ باندھ کر گڑی امبر ماف کر دے مجھے مجھے امبر 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 تم بول کیوں نہیں رہی ہو امبر 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 کیا ہوئے امبر 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 ہے ہم شکا حق مالا میری توبہ مالا میری توبہ موسیقی